اسی وقت بات کریں گے اس وقت سیڈر صحافی ترضیہ کار آسمان شیرازی صاحبہ نے بھی جوئنگ کیا ہے آج سلام علیکم آسمان شیرازی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے امران سیریز میں ایک نیا یوٹن بلکہ یوں کہ یہ مہا یوٹن آ گیا ہے آج یہ پتہ چلا ہے کہ امران خان کو گھر بیجنے والے امریکنز نہیں تھے وہ امریکی سازش نہیں تھی وہ اسٹابلشمنٹ بھی نہیں تھی یعنی نہ تو وہ انٹی امریکہ دکھائی دے رہے ہیں نا ہی انٹی اسٹابلشمنٹ اس وقت دکھائی دے رہے ہیں وہ انٹی باجوا یعنی پوری کے پوری سازش کا الزام انہوں نے پرسن سپیسیفک کر دیا ہے اور میرا بڑا ساتھا سا سوال ہے وہ جنرل باجوا جو امران خان کے مقاول بڑے بردبار تھے تحمل مزاجی سے کام لیتے تھے جن کا سبر بہت زیادہ تھا وہ برداشت کا مادہ رکھتے تھے جو بڑے پروڈ ڈیموکرائٹ تھے وہ ایک دب انٹی ڈیموکرائٹی کیسے ہو گیا ہے دیکھئے پہلے تو مجھے سب وہ لوگوں سے ہمدردی ہے جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے absolutely not اور ہم کوئی غلام نے رکھایا تھا کیونکہ امران خان صاحب نے جو امریکہ سے لے کے اب وہ پہلے امریکہ ڈانلڈ لو ڈانلڈ لو سے ہوتی ہوئی ہے جو بیرونی سازش تھی یہ پہنچی جنرل اسٹیبشمنٹ تک پہ اسٹیبشمنٹ سے جنرل باجوا سے جنرل باجوا سے وہ اسے نقوی صاحب تک پہ گئی ہے تو دوبارہ جنرل باجوا پہ آئی ہے تو میرے خیال ہے کہ وہ تمام جو نیرٹیب تھا خود اس کی دھجیاں امران خان صاحب نے بگار کے رکھ دی ہیں انپوچنیٹلی جو کہ وہ لے کے چلے تھے اور اس پہ ان کو بڑی پذیرائی بھی ملی تھی ان کو بہت لوگوں نے صراحہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک حقیقی آزادی جو لڑائی ہے وہ شروع کر دی ہے اور ریجیم چینج اور وہ سب کچھ آپ نے دیکھا اور پھر وہ کس پلیٹ فارم سے کہہ رہے تھے وہ بہت میٹر کرتا ہے انہوں نے کسی اور کو نہیں بلکہ وائس آف امریکہ کے انگریزی انٹرویو میں یہ بات کی ہے تاکہ یہ امریکی اسٹیبشمنٹ تک بھی یہ بات پہنچے کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہے یعنی ایبسلیوٹلی نوٹ سے ایبسلیوٹلی یس تک کا سفر جو ہے وہ امران خان صاحب نے بڑی آسانی سے تیہ کر لیا جبکہ اس دوران وہ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی آئین شکنی بھی کی اور اس رات کو نو اور دس اپریل کی رات کو جب انہوں نے اسٹیبشمنٹ کو توڑا وہ اسٹیبشمنٹ کو اس وقت توڑنے کے مجاز ہی رہی تھے جب انہوں نے وہ اسٹیبشمنٹ کو توڑا تھا اور وہ یہ بات کہہ کے توڑا تھا کہ آرٹیکل پانچ جو ہے اس نے یہ بیرونی مداخلت ہے جس کی بنیاد پہ یہ تحریکی عدم اعتماد لائی گئی ہے لہٰذا ہم اس کو یہ نہیں ہونے دیں گے جو کہ آئینی طریقہ اکار تھا اور جس کو وہ روک نہیں سکتے تھے تو وہ انہوں نے پھر آئین کے خلاف برزی بھی کی جو کہ سپریم کورٹ میں کہیں بھی گئی کہ یہ آئین کی خلاف برزی ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو شاید لوگوں کو اس کے بعد وہ بات ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے اتنی شورٹ میموری لوگوں کی نہیں ہوتی جس نے شورٹ میموری وہ سمجھتے ہیں تو اب جبکہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ایک امریکی تی ویک سے انٹرویو میں دے دیا ہے کہ یہ سب جو کچھ تھا اس کے پیچھے امریکہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے جنرل باجوا تھے اور اسٹیبشمنٹ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کل سے جنرل باجوا کے بعد وہ کس کے اوپر جائیں گے اور جنرل باجوا پر کھل کر تنقیب بھی جنرل باجوا کی ریٹائرمنٹ کے بات کر رہے ہیں آسمان شاہی صاحب بڑا بڑا سادہ سا سوال ہے کیونکہ بیانیے کی جنگ ہے اور گزشتہ نو مہینے سے جو جو بیانیہ امران خان نے بنایا خود اس پر یوٹن لینا پڑا تو کیا سمجھا جائے کہ آج وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہونے کیا تاثر دے رہے ہیں انٹی امریکہ نہ ہونے کا تاثر دے رہے ہیں کہ امریکہ ان کا مخالف نہیں ہے یا ان کے ساتھ جنگ نہیں ہے وہ ایک شخص کے ساتھ جنگ ہے اب اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ انٹی امریکن اور انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو میں وہ جیت نہیں پا رہے تھے دیکھیں وہ تو ان کا ریحان کبھی تھا ہی نہیں کبھی ان کا انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو تھا ہی نہیں کبھی ان کا انٹی امریکہ سٹانس تھا ہی نہیں وہ تو ایک ظاہر ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور حکومت کو دوبارہ بنانے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں اگر آج اسٹیبشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور پہلے دن کی طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور پہلے دن کی طرح بجٹ پاس کرانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو ان کے بندے طوروانے ان کو ادھر ادھر سے جو باقی پارٹیوں سے لوگوں کو توڑ کے ان کے پاس لے آنے اور ان کو الیکشن جتوانے کے لیے اگر وہ ان کے ساتھ ہو تو وہ کبھی بھی انٹی اسٹیبشمنٹ نہیں ہوں گے بلکہ وہ پرو اسٹیبشمنٹ ہوں گے اسی طرح امریکہ سے بھی تو ان کا یہی شکوہ ہے کہ ان کو فون نہیں کیا تھا جو بائیڈن میں پریزیڈنٹ جو ہے امریکہ کے یا کسی اور میں اگر وہ فون کر دیتے تو ظاہر ہے کہ معاملہ ضرورت رہتے تو یہ ساری باتیں کبھی نہیں انٹی نہیں رہی ہیں بلکہ یہ پرو گورنمنٹ رہی ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کی حمایت کی جائے ان کو برطرف نہ کیا جائے یہ پاکستان کے واحد وزیر آزم ہے ریحان جو یاد اکیے کہ جو آئینی طریقے سے ہٹائے گئے ہیں ان کو نہ تو ان کے بندوق سر پر رکھ کے ان سے سیفہ لیا گیا ہے جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا نہ ان کو جلا وطن کیا گیا ہے نہ ان کو خدا نہ خاصتہ فانسی پر چڑھانے کی بات ہوئی ہے نہ ان کو جو ہے وہ اور معاملات سامنے آئے ہیں تو یہ خوش نصیب امران خان صاحب رہے ہیں اور ان کو رہنا بھی چاہیے آپ درست فرمانی کتا کلامی کے لیے معذرت میں صرف زمنن آئیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن جس وقت کال نہیں کر رہے تھے تو وہ بھی امران خان کی اپنی غلطیاں ہیں جو اس سامنے آ رہی تھی کیونکہ یہ بھی آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ کس طرح وہاں پر خود ہماری ایمبیسیز کو یوز کیا گیا ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کو مینج کرنے کے لیے اور جس وقت نقشہ بدل گیا جب ریالائز ہوا کہ ٹرمپ الیکشن نہیں جیت رہے ہیں ایڈمنیسٹریشن چینج ہو رہی ہے بائیڈن آ گئے ہیں تو بائیڈن کو بھی غصہ تھا امران خان کی یہ ایک اور سلسلہ ہے اور اس میں بھی آپ اس وقت بڑے پرو امریکہ تھے انٹی امریکہ نہیں تھے اور آپ تو وہاں الیکشن کیمپین کو بھی مینج کر رہے تھے جی بلکل اور یہ بات آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کی اسی طرح سے جب وہ پاکستان آئے تھے امریکہ کا دورہ کر کے جس کے کچھ دنوں کے بعد کشمیر کی تری سیونٹی اے جو ہو گئی تھی تو اس وقت امران صاحب نے کہا تھا کہ وہ ٹروفی جیت کے آئے ایسے لگتا ہے ورلڈ کپ لے کے آئے اور پھر ان کا جیسے استقبال کیا گیا تھا ان کے دلے میں ہار پہنائے گئے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور نا چاہنے کے باوجود بھی ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے فورن پالیسی کو اپنے ذاتی جسے کہنا چاہیے بیانیے کیلئے استعمال کیا گیا اس پورے معاملے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ کہاں پہنچ گئے امریکہ کے دیگر پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کی کیا نویت ہے یہ اب تو چھپا راز نہیں ہے یہ سب کے سامنے یہ باتیں آ چکی ہیں تو آج انٹرویوز کے ذریعے سے کیا عمران خان کنونس کر پائیں گے امریکہ کو کہ نہیں میں نے جو کچھ کہا تھا غلط کیا تھا مجھے معافی دے دو کیا معافی مل جائے گی؟ ایبسلیوٹلی نوٹ کا کوئی مدعوہ ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو پالیسیز بنتی ہیں اداروں کی اور امریکہ کی بھی امریکہ کی پالیسیز بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون ان کو سوٹ کرتا ہے اگر اس کے سر پہ ہاتھ وہ رکھ دیتے ہوتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے دنیا بھر کی تاریخ پر مل کر آئے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس سے امپریس ہوں گے یا نہیں ہوں گے مگر کم از کم پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا پاکستان کی عوام کو کہ یہ جو بیانیے ہیں اور جو غلط طرح کے بیانیے ہیں جو کہ صرف پاپولر کیونکہ پاپولرزم کی ایک ویو ہے پاپولر سیاست ہو رہی ہے پاپولر معذرت کے ساتھ صحافت ہو رہی ہے پاپولر جو ہے وہ باقی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ پاپولرزم جو ہے یہ کچھ نہیں ہوتا رہ جاتی ہے وہ بات جو کہ جس میں وزن ہوتا ہے جس میں دلیل ہوتی ہے اور وہ دیر پا ہوتی ہے تو میرے خیال ہے کہ امران خان صاحب کو اس سے ضرور سوچنا چاہیے ان کے ساتھ ایک پبلک سپورٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے لیکن اس پبلک سپورٹ کو ان کو ایک دیر پا نظریہ اور بیانیے کے طور پر کس طرح سے لینا ہے یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا اور ہونا چاہیے لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں جہاں آپ عوام کو کہہ رہی ہیں تو وہاں ہمارے ہاں یہ زمینی حقائق بھی تو ہے کہ یہاں نیاریٹیوز کے ذریعے سے ایک ڈیلوجن کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پبلک کے مائنڈز کے اندر تو آپ دیکھ لیجئے گزشتہ نو مہینے کے اندر جس طرح کے نیاریٹیوز بیلڈ کیے گئے ہیں اور جس طرح ڈیلوجنل قسم کی نیاریٹیوز بیلڈ کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر نقش کرنے کی کوشش کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور انفورٹنٹلی ہمارے ہاں جذبات میں بے کے لوگ اس کو بائے بھی کرنے لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان ہے کہ لوگ لوجیکل دومین میں رہتے ہوئے استدلال کے ساتھ کسی چیز کو بائے کریں گے یا آلٹی میٹلی یہی چیزیں بکتی ہیں وہ انٹی امریکہ ہو جائیں کبھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں کبھی کسی کو کھڑے ہو کے کسی کے خلاف فرضہ سرائی کریں تو آلٹی میٹلی یہی جذباتی جو ناریٹیوز ہیں یہی بکتا ہے